اکیس طریقے سے سپیکر نیشنل اسیمیلی نے جوائنٹ سیشن کو ٹرڈیشن روایات قانون قائدے کو پاؤں تلے روندار رول دس جو ہے جوائنٹ سیشن کے لیے مجارٹی چاہیے ہوتی ہے دو سو بائیس کی ان کے پاس دو سو بارہ بھی نہیں بھی اور اس ووٹ کاؤنٹ کو ڈسٹورٹ کیا گیا اور ہم نے بار بار سپیکر صاحب سے درخواست کی کہ مہربانی کر کے آپ ڈیویجن کروائیں یہ ووٹنگ جو کاؤنٹ ہو رہا ہے ووٹ کاؤنٹ یہ غلط ہے ان کے ممبرز اتنے موجود نہیں ہیں لیکن دو سو اکیس ووٹ پہ وہ ترے ہوئے تھے اس کے باوجود بھی انڈر رول ٹین جوائنٹ سیشن کے حوالے سے دو سو بائیس ہونا ضروری تھا اور ہم نے آئین اور قانون کے حوالے بھی دیئے لیکن سپیکر نے ایک بات ہماری نہیں ماننے اور آج یہ جو ای بی ایم ہے اور دوسرے بلز پاس کرانے پر تلے ہوئے تھے جس طریقے سے بھی دھونز دھاندلی جبر اور آپ نے دیکھا کہ ان کی جو بروڈ فورس تھی اس کے دہت وہ تمام بلز اس کو وہ بلڈوز کرتے چلے گئے ہم نے اتجاج کیا ہم نے سپیکر کے پھر میں براول بھٹو صاحب اور مولانا اسس صاحب ہم گئے سپیکر کے پاس میں نے کہا کہ سپیکر صاحب آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ میں بلکل میں پارٹی لائن جب بادتا ہو کے میں سارا خوش کروں گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ میں اپنے ذمہ داری نہیں بھاؤں گا آپ تو اس کو بلکل اُلٹ کر رہے ہیں لیکن سپیکر نے ہماری ایک بات نہیں سنی میرا جو بطور لیڈر دی اوپزیشن میرا رائٹ ہے کہ میں پوائنٹ آف آرڈر پر بات کروں میں بار بار میں تم کو درخواست کرتا رہا انہوں نے میرا مائک نہیں کھوڑا بلاخر ہم نے اور ہماری الحمدللہ برپور تعداد تھی کچھ میمبرز بیمار تھے چند میمبرز ان کے علاوہ تمام پارٹیز کے سینیٹرز اور میمبرز نیشنل ایزمبلی وہاں پر موجود تھے اور بڑی برپور ہماری وہاں پر پارٹسپیشنٹ کی تعداد تھی لیکن سپیکر نیشنل ایزمبلی آج پی ٹی آئی کا ہواری بنا ہوا تھا اور مل کر جس طرح نیب نیازی گھٹ جوڑ ہے آج سپیکر پی ٹی آئی گھٹ جوڑ نے بھرپور وہاں پر وہاں پہ اپنا کام دکھایا اور آج ایک سیاہ دن ہے اس پارلیمان کی تاریخ کا جب ای وی ایم جس کو کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے مصرد کر دیا ہے اور میں نے بڑی تفصیل سے بلاول صاحب نے مولا نے بڑی تفصیل سے بات بتائی کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں کہ دنیا کے ایک سو سٹھ سٹھ ممالک میں سے صرف آٹھ ممالک نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اور نو ممالک اس کو چھوڑ چکے ہیں اور آپ پاکستان کے اندر پہلے آٹی ایس سے ہماری جان نہیں چھوٹتی جس نے ایک دھانلی زدہ حکومت کو جالی حکومت کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا ہے اور مہنگائی بے حزگاری نے پاکستان کے بائیس کوڑ عوام کی کمر توڑ دی ہے اور اب آپ اس ای وی ایم کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہوگا لیکن وہاں پر سپیکر نے ہماری کوئی بات نہیں سنی قانون قائدے رولز کو اس نے پاؤنٹ لے جوندہ اس کی دھجیاں اڑائیں پھر ہم مجبوراں ہم وہاں سے بائیک آٹ کر کے آپ کے پاس آئے ہیں کہ پوری قوم کو بتائیں کہ آج اس ہاؤس کے اندر قوم کی قسمت سے کس طرح کھیلا جا رہا ہے میں نے کہا کہ امران خان نیازی آپ جتنا دور اس ای وی ایم اس کو میں کہتا ہوں کہ ایول ویش مشین اس کو پر آپ زور لگا رہے ہیں اس سے آدھی طوانائی آپ غربت پر روزگاری اور مہنگائی کو ختم کرنے پر لگاتے ہیں تو شاید اس ملک کے حالات اتنے بھولے نہ ہوتے لیکن بھار کیف میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلمنٹری ہسٹری کا آج یہ شہر ترین دن ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ اس پار سے زور دینا ضروری ہے کہ پورا ملک کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج جوائن سیشن میں حکومت کا جیت نہیں شکست ہوا ہے جوائن سیشن کے اپنے رولز ہوتے ہیں نومل سیشن کا اپنا رولز ہوتے ہیں میں نے بہت کوشش کیا سپیکر صاحب کے دہان دلانا حکومتی بینچرز کو توجہ دلانا کہ جو نائنٹین سیشن کے جوائن سیشن کا رولز ہے وہ کیا کہتے ہیں جوائن سیشن کا رولز یہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ سیشن سے بل کو منظور کرنے کے لیے حکومت کے پاس ڈونو ہاؤزز کا جو اجتماعی طاقت ہے اجتماعی سرنٹھ ہے اس کا آدھا ووٹس ان کے پاس ہونا چاہیے اگر اگر نیشنل اسیمبلی کے 342 میمبرز ہیں سینٹ کا 100 میمبرز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن سے کسی بل کا منظوری کرنا کے لیے حکومت کے پاس 222 ووٹس منم ضروری ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اوپوزیشن کا ایک میمبر ہاؤس میں ہو یا اوپوزیشن کا دو سو پانچ دو سو چھے میمبرز ہاؤس پہ ہو اگر حکومت کے ٹریزیری بنچز 222 ووٹس کراس نہیں کرتے تو وہ جو وہ کانون بنانا چاہ رہے ہیں وہ کانون نہیں بنتے آج ای وی ایمز پہ کلبوشن یادف کے این آر او کیلئے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی خلامی فالو کرتے ہوئے جو بھی حکومت کے کوشش تھا ہمارا نکتے نظر سے ہمارا موقف یہ ہے رولز یہ کہتا ہے کہ وہ آج کانون نہیں بنے ہیں اور ہم اس موقف کو اس پوزیشن کو انشاءاللہ ہر فورم پہ لے کے جائیں گے اگر یہ انسس کرتے ہیں کہ ان کا جو کانون ساسی ہے وہ رولز کے مطابق ہیں تو ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے ہم ای وی ایمز کو الیکشن کرشن کو بھی سمجھائیں گے کہ آج ای وی ایم کا کانون نہیں بنا آج کلبوشن یادف کو این آر او نہیں دیا گیا وہ اس لیے کہ حکومت میں اپنا نمبرز پوری نہیں کیا انہوں نے سارے پروسیجرز کو سارے پارلمنٹری نومز کو سائٹ پہ رکھے زبردستی یہ دکھانے کے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں تو ہمارا اپیل ہے میڈیا سے کہ آپ کا ذمہ داری بنتا ہے کہ آپ قوم کو یہ بات سمجھائیں کہ حکومت ناکام رہا ہے یہ کانون آج پاکستان کے کانون نہیں ہیں اور متحد اپوزیشن ہر فورم پہ ہر فلیپ فروم پہ الیکٹورل ای وی ایمز کا بات ہو کلبوشن یادف کا این آر او کے بات ہو ای 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 ایف کی غلامی کے بات ہو ہم متحد ہے ہم ہر فورم پہ ان مسئلے کو چیلنج کریں گے اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جب ملک پریشانی میں ہیں جب عوام تکلیف میں ہیں اور سارے ملک اسی پارلمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے سیاستدان اکھٹے ہوئے جوائنٹ سیشن میں اکھٹے ہوئے شاید وہ ہمارے ایشیوز پہ بات کریں گے شاید وہ مہنگائی بے روزگاری اور غربت کے حل کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے عوام کے مسائل کم کرنے کی بجائے ہم پارلمان عوام کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں یہ قابل مضمت بات ہے اور میں متحد اپوزیشن کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ آپ نے نورمل سیشن میں حکومت کو شکست دلوایا پچھلی جوائنٹ سیشن پہ آپ نے حکومت کو بھادنے پہ مجبور کر دیا اور آج بھی حکومت ناکام رہا وہ اپنے ٹو 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 کا نمبر پورا نہیں کر سکے اور اپنا قانون سازی ہمارے مطابق پورا نہیں کر سکے ملانا آسل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ تمام حضرات کا آج ایوان کے اندر کا روائی آپ سب حضرات نے دیکھی ہم نے ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ یک طرفہ قانون سازی اس کو قوم نہیں تسلیم کرے گی اور ہم نے پھر دعوت دی کہ آپ کو کیا جلدی ہے اگر قوم کے مفاد میں آپ قانون سازی کر رہے ہیں تو پھر اپوزیشن آپ کے دعوت کو قبول کر چکی ہے آپ آئے ہم آپ کو تجاویز دینا چاہتے ہیں کم از کم آپ اس قانون کو پاس کرنے کے لیے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو ہی صاف اور شفاف بنا لیں جو اسبلی کے قواعد و ضوابط ہیں اس کو انہوں نے یہاں پر لاغو نہیں ہونے دیا آج انہوں نے جس طرح دھاندلی کے ذریعے بل پاس کیے ہیں ان سے کیسے قوم توقع کر سکتی ہے کہ ان سے کوئی کیسے توقع کر سکتا ہے کہ یہ بائیس کروڑ عوام کو عام انتخابات میں صاف اور شفاف انتخابات دے سکتے ہیں ہم نے پوری قوم کے سامنے انہوں نے جس طریقے سے ایوان کی کاروائی چلائی اپوزیشن بار بار کہتی رہی ہمارے جو ایمنٹمنٹس تھے ممبران کے وہ اپنے ایمنٹمنٹ پر بات نہیں کر سکتی تھے اپوزیشن لیڈر صاحب پارلیمانی لیڈرز سینٹ کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ہمارے ان کو بات نہیں کرنی دی ان کو فلور نہیں دیا گیا قومی اسملی کے جو پارلیمانی لیڈرز تھے اس میں صرف تین پارلیمانی لیڈرز کو انہوں نے بات کرنی دی اس کے بعد انہوں نے جبرن قانون سازی شروع کر دی اب جبر کی بریات پر اگر قانون سازی ہوگی اور آپ نے خود مشاہدہ کیا نہیں تو فٹیج اٹھا کر دیکھ لیں ان کا کوئی اتحادی ان کے حق میں کھڑا نہیں ہوا کہ آج انہوں نے اون کیا ہو کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ حکومت کے ان قوانین کو ووٹ کر رہے ہیں ان کے چہرے جس طرح لٹکے ہوئے تھے کل اپوزیشن نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جبر کی بنیاد پر ان کو منیج کیا گیا ہے اور ہم برملا کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے اداروں نے یہ قانون سازی یہ منیج کی ہے بابانگ دوحل کہتے ہیں ہم قطعاً اس کو تسلیم نہیں کرتے ہر فورم پر لے جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر بھی لے جائیں گے اور اس دروازے پر جہاں پر آپ موجود ہیں یہاں پر بھی پبلک کو لائیں گے اور بتائیں گے کہ اگر جبر ہے تو پھر جبر کا مقابلہ جبر کے ساتھ ہو گئے انشاءاللہ ہم اس میں کوئی رعایت دینے کیلئے ہم تیار نہیں ہیں ایک سکنی دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ سے پہلے باقی قائدین بات کر چکے ہیں میں صرف دو تین باتیں کروں گا سب سے پہلے تو آج گل بوشن کیلئے قانون سازی کی گئی لیکن ایک پاکستانی شہری ایک منتخب ایمینے علی وزیر جو اس وقت زیر حراست ہے سپیکر صاحب نے اتنا گوارہ نہیں کیا کہ ان کے پروڈکشن آرڈر وہ جاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سپیکر قومی اسیملی جن کو ہاؤس کا کسٹوڈین ہونا چاہیے پہلی بھی وہ کافی حد تک متنازہ تھے اور میرے خیال سے پچھلے دو تین دنوں میں مذاکرات کے نام پہ جو کھیل کھیلا گیا اور آج جو ان کا کردار تھا میرے خیال سے سپیکر صاحب انفوجنٹلی بدقسمتی سے اب مکمل طور پہ متنازہ ہو چکے ہیں اس پارلیمنٹ کی کچھ روایات رہی ہیں آج ان روایات کو روندا گیا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے قانون سازی کی گئی ہے جس کو ظاہری بات ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ابھی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن جو اصل میں سیلیکشن تھے ابھی وہ تنازہ ختم نہیں ہوا کہ ایک نیا تنازہ کھڑا کر دیا گیا ہے اور آپ کی خدمت میں میں یہ عرص کرنا چاہوں گا کہ آنے والے الیکشنز جب بھی ہوں گے آج ہی سے حکومت نے ان الیکشنز کو متنازہ بنا دیا ہے ای وی ایمز کا قانون پاس کر کے آج ہی الیکشنز پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے اور الیکشن کمیشن خود ای وی ایمز سے مطمئن نہیں ہے تو لہٰذا جس طرح پہلے مجھ سے باقی قائدین نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پر بھی بھرپور احتجاج کیا اور عوام کی نمائنگی کی پارلیمنٹ سے باہر بھی ہم اپنا کردارہ کریں گے اور جیسے ہمارا متفقہ فیصلہ اب ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے خیال سے اب اور کوئی راستہ رہ نہیں گیا اب سیاسی معاملات اور پارلیمنٹ کے معاملات عدالتوں میں جائیں گے اس لیے کہ حکومت نے ہمارے لئے اور کوئی راستہ چھوڑا نہیں جماعت اسلامی کے مشتاق صاحب شکریہ میں صرف دو باتیں کروں گا ایک تو کلبوشن کو جس کے اوپر ملٹری کوٹ نے پانسی کی سزا سنائی ہے ان کو این آر او آج دیا گیا اور اس میں جو ہمارے امنمنٹس تھے اس کو نہ سنا گیا آج مقبوزہ کشمیر میں سو گئے اور ایک دہشتگرد ایک انڈین دہشتگرد ان کو اس موجودہ حکومت نے این آر او دیا ہے یہ وہ حکومت ہے جس نے ابھی چند دن پہلے سرینگر سے انڈین ائرلائن گو فرسٹ کی دبائی کے لیے بلائٹ شروع کی تھی اور اب انہوں نے کلبوشن یادیو کو وہ این آر او دے دیا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں انہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہے انہوں نے تحریکی آزادی کشمیر کے پیٹ میں چھرپ گم پا ہے اور انہوں نے موڈی کی یاری اور دوستی کا ثبوت آج اس پاکستان کے پارلیمنٹ میں دیا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ جو ای وی ایم ہے یہ ڈیجیٹل دانلی کا منصوبہ ہے جو پارلیمنٹ اپنے جو حکومت پارلیمنٹ کے اندر ڈیجیٹل ووٹنگ اپنے پارلیمنٹیرین کی نہیں کرا سکے جو ای بی آر کے ڈاٹا کو محفوظ نہیں کر سکے جو نیشنل بینک کا پاکستان کو محفوظ نہیں کر سکے وہ بائیس کروڑ عوام کے لیے اور پندرہ کروڑ ہوٹر کے لیے ای وی ایم مشین کا منصوبہ بنا رہی ہے اس لئے یہ فراڑے الیکشن کمیشن کے اختیارات اٹھا کے ایگزیگٹیو کو دینا نادرہ کو دینا ای وی اے کے ذریعے سے مستقبل کے الیکشن کو چوری کرنا اس کی ہم مضمت کرتے ہیں ہمیں نہیں سنا گیا سب سے زیادہ امینمنٹس تھی آج درجنوں کے حساب سے اپوزیشن کی اور قانون کے نام پر سب سے بڑی لاقانونیت آج حکومت اور سپیکر یہ قومی اسمبلی نے کی ہے متحدہ پارلیمانی اپوزیشن نے آج جس طرح اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے ہم آئندہ بھی اس حکومت کی الیکشن کو چوری کرنے اور موڈی اور ہندوستان سے یاری کی جتنی بھی کوششیں ہوں گی تحریک آزادی کشمیر کو سبوتاج کرنے کی جتنی بھی کوششیں ہوں گی اس کے خلاف متحدہ پوزیشن اسی طرح انشاءاللہ اتحاد کا مظاہرہ کریں جمعیر کے ادردیس کے حافظ عبدالکریم صاحب دو برے نکال جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن پاکستان کے لیے یوم سیاہ ہے وہ اس لیے کہ پاکستان کا جو دشمن کلبوشن بھارتی جاسوس آج قانون یہ پاس کرائے گیا ہے کہ بھارتی جاسوس کو این آر او دینا ہے اور اسی طرح پاکستان کا جو مالیاتی سب سے بڑا ادارہ ہے اس کو آج قانون پاس کر کے آئی ایم ایف کے حوالے کیا گیا ہے اور پاکستان کے قوانین اس پہ لاغو نہیں ہوں گے اور اسی طرح دسکا میں چوری ووٹ کے اوپر ڈاکر ڈالنے والی حکومت آج ای وی ایم منظور کرا کے پاس کرا کے اگلے الیکشن میں دھاندلی کی منصوبہ بندی کرتی ہے تو متحدہ اپوزیشن نے اس کو مسترد کیا ہے اب انشاءاللہ ہم ادارتوں میں بھی ان کا مقابلہ کریں گے اور روڈ پہ بھی میدان میں بھی انشاءاللہ ان کا مقابلہ ہے شباز شریف صاحب بنیادی شباز شریف صاحب بنیادی سوال یہ ہے کہ آج اطلاعات کے مطابق حکومت کے پاس دو سو چھے دو سو چھے ارکان رہ گیتے ہیں اور ہمیں تعداد بتائی بھی گئی تھی ابھی اصد محمود نے ایک بات کیا ہے کہ آپ عدالت میں بھی دم ادم مسکل اندر ہوگا اور سڑک پہ بھی تو کیا آپ کے قیادت میں ہم سب ایک ہیں اور ہمارا ایک جوائنٹ ایکشن پلین ہوگا جس میں قانونی اور سیاسی جو بھی ہمارے پاس جو اختیارات ہیں اس کا استعمال کریں گے کیونکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمان میں جو ان کی عددی قوت تھی اس کو ان انڈیسٹورٹ کیا اور ظلم اور زیادتی کی بات یہ ہے کہ سپیکر صاحب پوری طرح ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ہمارا ان سے آج مکمل طور پر اعتماد اٹھ سکا ہے باری 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 شباہ صاحب یہ بتائیے شباہ صاحب یہ بتائیے شباہ صاحب یہ مولتا ہے اور ان کا تباہ ڈالا گیا تھا ارکان کو تو اس وقت جو جوائنٹ سیشن ہے اس میں جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی وہ اپنی مرضی سے واپس آئی ہیں یا ارکان کو اس مرتبہ بھی کال موصل ہوئی ہے میرا خیال میں باری باری کرتے ہیں ان کو اس کا جواب دینا چاہیے ہمارے پاس یہ خبر ضرور ملا ہے کہ فونگ کالز بھی گئے تھے کچھ میمبرز جو نہیں آنا چاہ رہے تھے ان کے گھر تک تو پولیس بھی پہنچے تھے کہ ہم آپ کو زبردستی سیشن میں لے کر آئیں گے ہم سوال کرتے ہیں حکومت سے نظام سے کہ آپ کب تک بندوق کے نوک پہ بوٹ کے زور پہ قانون سازی کرنے ہی کوشش کریں گے اور جب آپ کوشش کرتے ہو جوائن سیشن میں کوشش کرتے ہو پورا زور جبر اور حکومت کی طاقب کے باوجود آپ اپنا ٹو 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 نمبرز پورا نہیں کر سکے آپ ان سارے ہٹکنڈوں کے باوجود ہمارے نظر میں آج بھی ناکام رہے اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی ناکام رہے ہیں باری باری کرنے باری باری شہباز صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں آپ کی قیادت میں متحرک ہوئیں اور نو ڈاؤٹ بلاول نے مولانا ساکتے ہیں تمام جماعتوں نے آپ کا ساتھ لیا کیا آپ پھر رول پلے کریں گے کہ یہ جماعتیں جو پی ڈی ایم سے باہر ہیں وہ پی ڈی ایم میں آئے تاکہ باہر جو اعتجاج ہو رہا ہے وہ محصر ہو ایک تو یہ بات ہے دوسری بلاول آپ سے سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو سویل سوسائٹی دیکھتی ہے میڈیا دیکھتا ہے آپ جماعتیں آپس میں لڑائی بھی کرتے ہیں کٹھے بھی ہو جاتے ہیں لیکن جب موقع آتا ہے تو دیکھتے ہیں پنڈی کی طرف ہے وہ سامنے پنڈی کی طرف تو آپ لوگوں نے کیا آپس میں کوئی فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے آپس میں کوئی معایدہ کر رہے ہیں آپ کا ہر کوئی انڈویجل پنڈی سے چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ جماعت اسلامی ہے یا کوئی بھی جماعت ہے وہ پنڈی سے الگ لگ دی جائے ہمارا پینا سوال کم جواب میں دیکھتا ہمارا ہمارا پارلمان میں تعاون آج مثالی تھا اور اس کے لیے میں تمام پارلمنٹی پارٹی ہیڈز کا فردن فردن اور استعمال ان کا شکریہ دا کرتا ہوں بلاول پٹو صاحب کا جناب با مولانا عصر صاحب کا میں جناب با حیدر بھوتی صاحب کا میں جماعت اسلامی کا مستاق صاحب کا میں حافظ صاحب کا اور دوسرے جو ہمارے ساتھی ہیں جو یہاں پر موجود ہیں ان سب کا میں دل کی اتاہ گلائیوں سے شکر گزار ہوں کہ اگر یہ برپور ایک خلوص دل کے ساتھ تعاون نہ ہوتا تو آج جو حکومت نے آج دھاندلی یہاں پر شروع کی اس کا مقابلہ یہ جوائنٹ آپسٹین کا فکری کی سر اپنا پیڈی ام والی کوئی بات پیڈی ام والی جو میں نے پاس کیا انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں کہ دعاون انشاءاللہ آگے پڑھنا ہے پیداون فلیز آپ جواب دے دیں وہ جو میں نے پوچھا کہ آپ کی ساری جماعتیں ہماری اپوزیشن کی ادھر ادھر کدھر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ایک دن کے لیے بھی اپنا جو افعاد ہے اپنا جو ساتھ ہے پارلمان میں ایک دن کیلئے ہم اسے پیچھے نہیں ہٹیں جتنا بھی متنازد چیزیں ہوئے ہیں پارلمان کے باہر پارلمان کے اندر ہی فیصلے ہونے ہیں پارلمان کے اندر سے ہی ہم حکومت کو شکست دلوا سکتے ہیں تو ہم زیادہ زور پارلمان کے اندر کامیابی کی طرف دیکھ باقی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایشو پہ ایک بیسک کنسنسس ہو اور جہاں تک پنڈی کی بات ہے یہ ہمارا تاریخی موقف ہے آج بھی ہمارا موقف ہے کہ ہر ادارہ کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو متنازع بننے سے بچانا چاہیے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آگے جا کے ایسے صورتحال ضرور بنیں گے صرف یہ ادارہ کر سکتا ہے صرف پارلمان کر سکتا ہے اور یہ ہمارا جدو جائے سوال سنیں مجھے چار پانچ ممبر بیمار تھے اور میں ایک کو تو خود مجھے پتا ہے کہ لاہور میں جو نوید کامشاہ سے وہاں پر آئیسو جو میں ہیں لہور کے ایک ہسپل میں ہم کا علاج ہو رہا ہے اور کچھ اتنا اور ممبر جو ممار تھے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں متحدہ اپس جو ہے اس کی قوت سامنے آئی ہے اس سے پہلے آپ کو ایک دفعہ مل کر ڈیپی سپیکر کے خلاف عدم اعتباد لائے تھے پھر آپ نے کسی کمیٹمنٹ میں وہ عدم اعتباد واپس دے لی تھی آج آپ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپیکر نے اپنا اعتباد بھی کھو دیا کیا آپ دوبارہ وہ تحریک اعتباد سپیکر کے خلاف عدم ہماری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جوائنٹ آپسین کی میٹنگ ہوگی اور پہلی میٹنگ میں ہم اس کے اوپر اپنے گفتگو کریں گے اور کوئی تھوست حسنہ کریں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا